ہیلو پرنٹس آج میں بات کرنے والا ہوں کرسٹوفر مارلو جنہیں کٹ مارلو گروپ میں وہ جانے جاتے ہیں وہ انگریزی کے ایک ناٹک کار کوی اور ایلزابیتھن ایج کے انوادک تھے دہ پیسنیٹ سیفرٹو ہیز لب میں وہ ایک سیفرٹ کے بارے میں ورنٹ کرتے ہیں جو اپنے لور کے لیے ایک الگ جیون کا نرمان کرنا چاہتا ہے یادی وہ عورت آنے کے لیے اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے سحمت ہوتی ہے تو اس کبیتہ میں ہمیں کہیں بھی ایسا پڑھنے کو نہیں ملا ہے جس میں وہ عورت اس کے ساتھ لمبے سمجھ کے لیے رہنے کے لیے یا وہ سیفرٹ اس سے سادی کا پرستہ کیا ہو سو ہناکی یا کبیتہ کا جو ٹیٹر جس میں پیسنیٹ کر کے سیفرٹ کو بولا گیا ہے اسپس ٹھیکی کبھی اس کے پربل اکچھا کو بتائے ہیں وہ سیفرٹ انیک اور سمبھا پرومیسز کرتا ہے جسے نیوہ پانا ایک سیفرٹ یا سمانی بیکتی کے طور پر اور سمبھا پر یہاں پہ کبھی کے دورہ ایک سیفرٹ کے باڑے میں جکر کیا گیا ہے ساتھی ایکچلی سیفرٹ جو ہوتا ہے بھیروں کا دیکھرے کرنے والا جسے چروہ یا گریریہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں اس کے گرامی جیون کے باڑے میں اور ساتھی کیس طرح سے وہ اپنے لور کو انٹائز کر رہا ہے پرلوبن دے رہا ہے وہ فشلہ رہا ہے تاکہ وہ اس کے پاس وہ وومن جو ہے وہ چلے آئے سو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ come leave with me and be my love جو فرسٹ لائن یہاں پہ آئی ہوئی ہے یہ ایک پرتیخش انویٹیشن ہے پرتیخش آمندرت وہ کر رہی ہے اس عورت کو تاکہ وہ عورت جو ہے وہ اس کے پاس چلے آئے سو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ come آؤ leave with me میرے ساتھ رو and be my love میرا پیار بنو اور اگر وہ عورت جو ہے یادی وہ اس کے پاس وہ چلے آتی ہے سو آگے کس طرح کا یہاں پہ وہ انبھب بتاتا ہے یادی ایسا ہو جاتا ہے تو we will all the pleasures pro کہ سنسار کی جو بھی خوشیاں ہوگی ہم لوگوں سے انبھب کرنے والے ہوں گے ہم لوگوں سے انبھب کریں گے کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں ہوگی جہاں سے ہمیں خوشیاں نہیں ملے گی یہاں پہ پراکرتک سندر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے پراکرتی کی جو بھی چیزیں ہیں جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ چاہے بھیلی ہو یا گروپس ہو یا چھوٹے ون ہو پہاڑیاں ہو یا میدان ہو جنگلے ہو یا سٹیپی مانٹین ہو یہ سبھی چیزیں جو ہے یہ جو چیزیں ان چیزوں سے جو انہیں پراپت ہونے والا ہے وہ انہیں خوشیاں ہی ان چیزوں سے ملنے والا ہے اور آگے یہاں پہ پھر نیکسٹ اسٹینجہ میں یہاں پہ پھر بتایا گیا ہے کہ یادی وہ عورت یادی اس کا جو لبھر ہے یادی وہ ایک بار چلی آتی ہے سو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ٹائم سپینڈ کرنے والے ہیں سو یہاں پہ بتایا گیا ہے and we will sit upon the rocks کہ چاہے سپرنگ کا ٹائم ہو یا سمر کا جب وہ باہر ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ٹائم سپینڈ کریں گے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ دونوں جو ہوں گے وہ ندیاں کو یا ندیاں کی جو جلپرپات ہوگی یہاں پہ سیلو ری برس کا آ گیا ہے جادی گھڑی نہیں ہوگی ندیاں لیکن اس کی جو فالس ہوں گی اس کی جو جلپرپات ہوگی سو اس کے آوازوں کو وہ سننے والے ہیں جو پکچیاں ہوں گی اس کے جو گیت ہوں گے پکچی کے جو گیت ہوں گے وہ کافی ملوڈیس ہوں گے کافی سوریلی ہوگی اور پکچیوں کے گیتوں کو یہاں پہ ملوڈیگر کہا گیا ہے اسے یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ملوڈیگر جو ہوتا ہے یہ بینہ کسی میزیکل انسٹرومنٹ کی یا کسی وادی انتری کی گائی جاتی ہے جس میں بہت سے سنگرز جو ہیں ایک ہی ساتھ الگ الگ سوروں میں گاتے ہیں اسے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ندی کو دیکھیں گے اس کے جلپرپات کو سننے والے ہیں پکچیوں کے چہچہٹ کو جسے وہ سوریلی گیت کے طور پہ یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں اور آگے یہاں پہ وہ کئی پرومیسس جو ہے وہ اپنے لبر کو کرتے ہیں کہ میں تمہارے لئے گلابوں کا سیج بناوں گا کس طرح سے وہ پرلوہن یہاں پہ دے رہے ہیں کہ کیسے اور یدی یہ چیزیں انہیں پسند آئے یا اسے سندوشتی محسوس ہو تو وہ جو ہے اس کے پاس چلے آئے سو اس چیزوں کو لے کر جو ہے وہ یہاں پہ ایک پرلوہن کے طور پہ ایک پرومیس کرتا ہے کہ میں تمہارے لئے گلابوں کا سیج بناوں گا جس میں جس میں ہجاروں سگندت پھولوں کی گندستائیں ہوں گی سو یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ جو سیفرڈ ہے اس کے لائف کو اس عورت کے جیبن کو پھولوں سے بھر دینا چاہتا ہے یہاں تک کہ اس کا جو ہیٹ ہوگا وہ بھی پھولوں کا ہی ہوگا اور آگے پھر یہاں پہ لکھا ہے کورٹل اور کورٹل ایمبرویڈر ویڈ دی لیپس اوپ موٹل ایکچلی کورٹل جو ہوتا ہے یہ ایک لانگ ڈریس ہے اور اسپیشلی ایلیزابیتن عورت جو تھی یا اس میڈل ایج میں اس سمیں عورت اس طرح کا ڈریس بہانا کرتی تھی اور یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو کورٹل ہوگا کس کی پتیوں سے بڑھا ہوا رہے گا کہ مانو کی وہ جو کورٹل ہے اس پہ کڑھائی کی گئی ہو کس کی پتیوں سے تو موٹل ایکچلی موٹل بھی جو ہے ایک صداوار جھاڑی ہوتی ہے جس کی پتیوں کافی ہڑی دکھتی ہے کافی گھڑی ہڑی دکھ رہی ہوتی ہے کافی سائنی دکھتا ہے وہ سو اس کے پتیوں سے بڑھا ہوا ہونے کی یہاں پہ وہ کس چیزوں کے باڑے میں یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ پھر سے یہاں پہ پوساک کے باڑے میں یہاں پہ وہ جکر کیے ہیں کہ اگاؤن میٹ آف دا فائنسٹ وول کی وہ جو گاؤن جو بنائیں گے وہ گاؤن جو بنائیں گے اس عورت کے لیے وہ سب سے سربطم قسم کے وول سے ان سے بننے والا ہے which from our pretty lambs we پول سو یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہاں پہ سیفرڈ اپنے کام کو اپنے لبھر کے ہیت میں وہ کرنے والے ہیں اب یہاں پہ وہ اپنے کام کو اپنے لبھر کے لیے کر رہے ہیں کہ سیفرڈ جو ہے اپنے ینگ سیپ سے جو وول پرابت کریں گے وہ اسے گاؤن بنائیں گے ایکشلی گاؤن جو ہوتا ہے ایک ڈریس ہے جو عورتوں کی دورہ پانا جاتا ہے اسپیسلی فارمل اوکیزن پر یہ ڈیلی عورتی سے نہیں پانتی ہے یا کسی بیسیس اوکیزن پر یہ پانا جاتا ہے یا ایسے لہنگا ایک طرح کا یہ راج کی اپوساک ہو گیا اور یہ تک یہاں تک کہتے ہیں کہ سردریتو میں اس کا جو لبھر ہے اس کے پیروں کے لئے وہ چپل کا نرمان کریں گے اور وہ بھی چپل جو ہے بکل اس کا جو بکل ہوگا ایکشلی چپل میں جو فیتے ہوتے ہیں اس فیتہ کو باندھ جاتا ہے سو ہم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ جو بکل ہوگا وہ سدھ سونے کا بنا ہوا ہوگا حالانکہ کسی عام جن کے لئے جو ہے یا مسکل ہے impossible ہے اس پیسلی یہاں پہ جو ایس ایفرڈ ہے وہ اتنا ایفرڈ نہیں کر سکتا ہے پھر بھی یہاں پہ اس طرح سے اپنے کئی طرح کے پرومیس جو ہے اس اپنے لبھر سے وہ کر رہا ہے تاکہ جو ہے اس کا جو لبھر ہے وہ اپنے پیچھے سبھی چیزوں کو چھوڑ کر اس کے پاس چلے آئے اور آگے یہاں پہ کہتا ہے کہ بیلٹ آف ایس بیلٹ آف ایس بیلٹ بیلٹ بنائے گا وہ ایس بیلٹ کا ہوگا یعنی کہ کسکتے ہو کھا کرتک چیزوں سے یہاں پہ بنانا چاہتا ہے اس سٹرو خرپتوار ہوگیا گھاس جبکہ آئیوی بیلٹ ایک پرکار کی لطا ہوتی ہے اس طرح سے وہ اس بیلٹ کا نظمان کریں گے بیلٹ جہاں تک میں بیلٹ کے بارے میں بتاؤ بڑا ہی کومن ورڈ ہے جو کمر کے چار اور ایک پھیت جو باندھ جاتا ہے چو یہاں پہ وہ اس ٹراؤ اور آئیوی بیلٹ سے ہی اس کے لئے بیلٹ بنانے کی بات کرتا ہے اور اس کا جو وشتر ہوگا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ with coral clasps and ember studs coral clasps اور ember studs دونوں ہی کافی بہت ملیوان چیز ہے جو آسانی سے سمدروں میں پائی جاتی ہے اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس کے وشتر میں کیا ہوں گے تو coral clasps اور ember studs یہ دونوں ہی کافی expensive چیزیں ہیں اور coral جو ہوتا ہے یہ rock پتھر کی طرح کافی سخت چیز ہوتا ہے اور اس پیس لئے سمدروں میں پایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ سیفر جو بتا رہا ہے کہ اس کے جو وستر ہوں گے جس میں coral اور ember ہوں گے اور آگے یہاں پہ کہتا ہے کہ جو پلیجر ہے جو سکھ ہے جو تمہیں تھوڑا بھی دربیت کرتا ہے تو come آجانا live with me میرے ساتھ رہانا and be my love میرا پیار بن اس لائن کو پھر سے ریپیٹ کیا گیا ہے تو اس کے تک چھ کو یہاں پہ کبھی کے دورہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے سیفر جو ہے ان چیزوں کو کرنے کے لئے بھی تیار ہے جو اس کے لئے سمبب نہیں ہے کسی بھی روپ سیفر سوین سیل ڈانس ڈس سنگ فور ڈا ڈیلائٹ ایچ میں مارننگ یہاں پہ سیفر اپنے لور کو پرلوون دیر آئے اور یادی وہ لور جو ہے یادی وہ ایک بار اس کے پاس وہ چلی آتی ہے جو ان جو سیفر ہوں گے یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ سوین بڑا ہی کومن ورڈ تھا سکسٹین سنچوری میں اور اس کا پریوگ سیفر کے ایک دوسرے کے اسطان پہ کیا جاتا تھا سو اور بھی جو سیفر ہوں گے ان کے خوشی کے لیے وہ ڈانس کریں گے وہ گائیں گے سو یہاں پہ سمجھا جا سکتا ہے کی کس طرح سے سیفر نے جو ایک کالپنک دنیا کا یہاں پہ ورنن کیا ہے اور اس عورت کو اس کے ہارٹ کو جیتنے کا پریاس نہیں کیا ہے بلکہ اس کے سوچنے کی جو چھمتا یا مائنڈ پہ وہ کابو کرنے کا یہاں پہ پریاس کیا ہے ایف دیز ڈیلائٹ دائے مائنڈ یدی یہ جو خوشیاں ہے وہ یدی تمہیں تھوڑا بھی پرابابیت کرتا ہے تو then leave with me تب تم میرے ساتھ رو and be my love so I hope کیا کبیتہ اپنوں کو سمجھ میں آئی ہوگی so thanks a lot